بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بیماریاں کیوں زیادہ ہو گئی ہے میں نے اس طرح بہت سے ریسرک کی بہت سے لوگوں سے میں نے یہ سوال کیا لیکن مجھے تسلی باہت جواب کے ہی دی بھی نہیں ملا ہر کوئی کے اپنے اپنے نذیات پیش کر رہے ہیں بہت سے جاننے والے مطلب بڑے بڑے لوگ جو عالم فاضد ہو گئے میں نے اسی بھی یہ سوال کی میں نے پرانے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ آج کل بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کی مہن وجہ کیا ہے ہر کوئی اپنے علم اور اپنے اس کی وسادہ سے بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے لیکن میں مطمئن نہیں ہی سوال کیسے کی جواب سے بھی ٹھیک ہے اب میرا جو ریسرچ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اللہ بخشتے ہیں میرے دادا اور نانا کو اس نے مطلب بڑا کے تک کبھی بھی علاج نہیں کیا تھا اس نے دوائی نہیں کیا تھا وہ بہت زیادہ مند تھے اس کے مقابلے میں آج کے زمانے کے لوگ آج بچہ پیدا ہوتی ہی اس کو دوائی کے ہم ڈالتے ہیں یہ کیا مسئلہ تا ہے کہ اتنے کم وقت میں ہمارے مانشری نے 180 پر یوٹرن لے کے ہر کوئی آج کے بیمار ہے اور دوائیاں کاتے ہیں اس کا کیا بنے گا ہماری فیوچر کی نسل کا کیا بنے گا وہ یہ دوائی جو ہم کہتے ہیں وہ پھر کیا کہیں گے اس کیلئے کیا رہ جائے گا میں اس بارے میں آپ لوگوں نے اپنا ایکسپیئرنس شیئر کر رہا ہوں یا اپنے ریسرچ شیئر کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں غزہ خالص ملتی تھی ہاں بلکو ٹھیک ہے غزہ خالص ملتی تھی لیکن جو میرے معلومات ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ پرانے زمانے میں غزہ قلت تھی لوگ غزہ قلت کے شکار تھے کسی کو پورا کانا نہیں ملتا تھا ہاں خالص تو ملتے تھے بے شک لیکن کسی کو پیٹ بڑھ کے کانا کچھ نہیں ملتا تھا اور آج کل الحمدللہ لوگ اتنے زیادہ کہتے ہیں کہ آج کل کی بیماریاں بہت زیادہ بیماریاں اسے وجہ سے ہے کہ لوگ کہتے ہیں زیادہ ہے پھر یہ بیماری اتنی زیادہ کیوں ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو کانا نہیں ملتا اور آج کل کانا زیادہ ہے لیکن دبی بیماریاں ہے اس کی جو مین کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے اور کام کرتے ہوئی وہ کمیز وغیرہ نکال کے سورج کی روشنی اور سورج کی دوب میں کام کرتے تھے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے تھے اور آج کوئی پانجسمنٹ میں بھی دوب میں نہیں جا سکتا یا نہیں جاتے ہم دوب سے ڈر جاتے ہیں تو یہی دوب تھی جو ان لوگ ان کے صحت کا راستہ اور وہ لوگ صحت مند تھی اسی دوب کے وجہ سے وہ دوب میں کام کرتے تھے آج بھی اگر کوئی دوب میں کام کرتے ہیں تو وہ صحت مند ہوتا ہے اس کو بلڈ پیشن نہیں ہوتا اس کو بہت دیماریاں ہو جو نہیں ہوتے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سارے ڈیٹ دے دوں گا آپ لوگوں کو کسپ اس بارے میں کلیر ہو جائے گا کہ اگر کوئی دوب دوب میں بیٹ جاتے ہیں تو دوب کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ سارے مسئلوں کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ دیجئے اور اس نیکی کے کام میں آپ ہمارے دستوں بازوں بنیئے اور انشاءاللہ میرا مشن یہی ہے کہ یہ جو بیماریاں بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے یہ کانٹرول ہو جائے اور کانٹرول کے علاوہ مطلب جہاں ہم سے ہو سکتے ہیں ہم اپنے حصے کے کام اس میں کر لیں تو انقلاب کی عامت کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو اب اس انقلاب پیدا کر ہم جو کچھ اس میں کر سکتے ہیں ہمیں چاہے کہ وہ اس میں کر لیں انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے یہ سب کے سب الگ الگ ٹاپک پہ انشاءاللہ میں ویڈیو بانا کے آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گا بس چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن نبع لیں اور اپنے پیغام کے ساتھ بھی یہ پیغام شیئر کریں کہ وہ بھی صحت من رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں اپنی مقادر حضر کریں گے اور خوشی کے زندگی ازار لیں گے انشاءاللہ